اسلامباد ہائی کوٹ نے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی عبوری زمانت منظور کر لی ہے عدالت نے پولیس کو اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی گرفتاری سے روک دیا ہے آپ کو بتائیں کہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے تھانہ ترنول میں درج مقدمات کا یہ معاملہ ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی عبوری زمانت نے منظور کر لی ہے عدالت نے پولیس کو اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے آپ کو بتائیں کہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے تھانہ ترنول میں درج مقدمات کا یہ معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی عبوری زمانتیں منظور کر لی ہیں عدالت نے پولیس کو اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے نو مئی کے واقعات کے متعلق یہ تھانہ ترنول میں درج مقدمات کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی عبوری زمانتیں منظور کرتے ہوئے پولیس کو اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے آپ کو بتائیں کہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے تھانہ ترنول میں درج مقدمات کا یہ معاملہ ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی عبوری زمانتیں منظور کرتے ہوئے پولیس کو اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی گرفتاری سے روک دیا ہے اسے پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی سے شاکر عباسی کہیے گا نو مئی سے متعلق واقعات تھا ترنول میں درج مقدمہ رہیس اسلامباد ہائی کوٹ نے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور کر لی عدالت میں ایک ایک لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عوض زمانت منظور کی عدالت میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی دس جلائی تک عبوری زمانت منظور کی عدالت میں دونوں کی گرفتاری سے پولیس کو روک دیا ہے جی ٹھیک ہے شاکر